بارم بارتہ بنڈن کا مادے گیاد کرنا مادے گیاد کرنا کا ورگنٹرال بارم بارتہ دی گئی ہے پہلے سے اسے ٹیبل بنانا پڑے گا اس کے بعد ہی کچھ ہو پائے گا تو یہاں پہ ہم نے ورگنٹرال بارم بارتہ لکھ لی ہے ٹیبل آگے بنا لی ہے اس میں پانچ کھانے ہم نے ایک دو تین چار پانچ بنا دی ہیں حالانکہ پانچ بنانا چاہیں تو ملہب اس تک پہنچا سکتے ہیں نہیں تو چار میں ہی کام بن جائے گا فرسہ ہم یہاں پہ چار میں ہی کام کرنے بہلے ہیں دیکھیں سب سب پہلے تو ایکس کی ویدہ نکالتے ہیں ان دونوں کو دس اور جیریو کو جوڑیں گے تو دس ہوگا آدھا کتنا ہو جائے کہ پانچ 20 اور دس کو جوڑیں گے تیس کا دھا پندرہ اور اس کو جوڑنے پر پجاس کا دھا پچیس اس کو جوڑنے پر ستر کا دھا پینتیس اس کو جوڑنے پر نبے کا دھا پینتالیس اس کو جوڑنے پر ایک سو دس کا آدھا پچپن اتنا ہو جائے کہ یہ نیچے جے کے زیادہ ہی چھوڑ گئی بس ایسے ہی ہو جاتا ہے اب کیا کرنا ہے اب چاہے تو یہاں پہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ یوں سے کر لینا چاہیے ہمیں ہمیں یہاں پہ ڈی ڈی برابر ہوتا ہے ایکس مائنس اے ایکس مائنس اے ہوتا ہے اے کہاں ہوتا ہے ہمیں بیچ میں یہ مان لیا جاتا ہے پانچ میں سے پانچ میں سے ایک منٹ ہوں جانا ہے بتائی پانچ میں سے 친 müssen گھڑا ہوگے تو میر جائے گا مائنس زیادہ مائنس اعادت ا realm понять اس کا ٹemedچوا ہے اور 105 نے125 سے میرین 2 سبت آگے سیرو اس میں گھٹ آگے دس میں گھٹ آگے بیس اس میں گھٹ آگے تو تیس ایسا کچھ مل جائے گا ٹھیک ہے ہر بار پچیس گھٹانا ہے سب بھی میں سے اس پچیس اس گھٹانا ہے تو یہ ڈی کی ویلو مل جاتی ہے اور ہم یہاں پر ایف ڈی نکال لیں گے بیس اور پانچ بیس پنچے سو مائنس میں سو ہوگا آٹھ دہمہ اسی مائنس میں اسی ہوگا جیٹا اور بیس کا گوڑہ سیرو ہو جائے گا پندرہ دہمہ ایک سو پچاس ہو جائے گا سادرہ چودہ یہاں پہ ایک سو چارز دکھائے دے رہا ہے اور تین پچھے پندرہ ایک سو پچاس دکھائے دے رہا ہے اب یہاں پہ یہاں پہ سکھما ایف ڈی نکالا ہے اور تو جوڑتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں گے پانچ پندرہ پانچ بیس 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 چالیس چالیس سات سیتالیس سیتالیس یا پھر اس کو بعد میں جوڑتے ہیں پندرہ پانچ بیس 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 چالیس چالیس پانچ پہنچ پہنٹالیس پندرہ پانچ پچاس تین تیرپن تیرپن ساتھ ساٹھ اپنے خیال سے صحیح جوڑا ہے میں نے آگے جو جوڑنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ریڑات بانک سنکھائیں جوڑیں گے جو کیا آپ کو ملیں گے ریڑات بانک سنکھائیں جوڑیں گے ایک سو پچاس ایک سو پچاس تین سو چار سو چالیس چار سو چالیس میں سے گھڑ جائے گا وہ ایک سو اسی ٹھیک زیرو ہو جائے گا چودہ چودہ میں سے آڑ گین تو چودہ میں سے آڑ گین چھے تیر میں سے ایک گین دو تین سو ساٹھ مل گیا اب مادے برابر سگمہ دیکھیں یہاں پہ اے پلس یہ جو اے تھا مائنس کیا تھی نا وہی اے پلس سگمہ اے پلس سگمہ ایف ڈی اپون سگمہ ایف بن جائے گا تو اے کے معنی پچیس تھا پلس اس کا دو سو ساٹھ ہے بٹے ساٹھ جیرو کار دیں گے دو سے کار دیں گے تین آجائے گے دو سے کار دیں گے تیرہ آجائے گا تو یہ پچیس پلس تیرہ تیرہ تین سے بھاگ کر دیں گے تین چو کے بارہ تین چو کے بارہ بچے گا ایک تین ترکھنا تین ترکھنا بار بار ہی آئے گا پچیس چار انتیس یہ انتیس تین تین ہم کو مل رہا ہے یہی اتنسل ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہیں پہ گوڑا بھاگ کرنے میں گلتی ہو جائے ہو گئی ہو یا پھر جھولنے میں گلتی ہو گئی یا گھٹانے میں گلتی ہو گئی ہو تو اس وجہ سے مل سکتی ہے مطلب سنبھاؤنا تو یہی ہے کہ گلتی ہو گئی ہوگی تو ہو سکتا ہے اور ویسے گلتی نہیں ہوئی ہوگی تو یہی اپنا صحیح جواب ہے اب یہاں پہ سنبھاؤنا میں اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی گلتی ہو جاتی ہے مجھ سے